اور اب بعد دبائی والے نانا کی جنہیں پچپن سال کی عمر میں پچیس سال والی محبت ہوئی آپ حیران ہو جائیں گے جان کر کہ دبائی میں بیٹھے بیٹھے اس نانا نے پریاغ راج کی لڑکی کو اپنے پریم جال میں فضایا اور پھر شادی کے لیے ساجس کا سہارا لیا آخر کیسے دبائی میں بیٹھے بیٹھے اس نانا نے پریاغ راج میں فیک اپنا پریم جال آپ بھی جانیں آپ کے خوش اوڑ جائیں گے پریاغ راج میں کیڈنیپنگ کی اس خوفنات کہانی کی سچائی جان کر آپ سن رہ جائیں گے عشقباز نانا کی کیڈنیپنگ کانڈ کو جان کر حیران ہو جائیں گے اپھرن کے پیچھے موجود فیس بک کنیکشن کی کہانی کو جان کر کرونا کال میں ماسٹ کے پیچھے موجود اس چہرے کو پہچانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی ہے پریاغ راج کا وہ نانا جس نے پہلے تو فیس بک پر ایک فرینڈ بنایا اس فرینڈ سے فیس بک پر ہی عشق فرمایا دوبائی سے بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی گرل فرینڈ بنایا اور پھر اپنی گرل فرینڈ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی ناتی کی کیڈنیپنگ کا پلان بنایا سنگم نگری پریاغ راج میں پندرہ مہینے کے ماسوم بچے کے اپھرن کا ایسا سنسنی حیج ماملہ سامنے آیا ہے جو آم طور پر جاسوسی اپنیاسوں اور فلم کی کہانیوں میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا آم طور پر اپھرن کی وارداتیں روپیوں کی فیروتی مانگنے کے لیے ہوتی ہے لیکن نانا نے پدلے میں بچے کے ماما سے اپنی گرل فرینڈ کو پاس بھیجنے کی فرمایش کی تھی بھوزرگ نانا نے اپھرن کی سنسنی خریج واردات اپنی بیٹی کی عمر کی گرل فرینڈ کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا لڑکی کے چکڑ میں کیا تھا آپ نے مان رہا ہے کہ لڑکی کے لیے اس نے اپنے ہی نادی کے اپھرن کان کو انجام دیا کاریب 42 گھنٹے تک ماسوم کو اگوا کر اپنے پاس رکھا اس دوران بیٹی سے چھوٹی عمر کی گرل فرینڈ کو پانے کے لیے وہ لگاتار بچے کے پریوار والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے رہا تھا اسے ایک لڑکی کی وجہ سے اپنے پر لیا اپنے پر لیا کہ اپنے پر لیا جو ہے یہاں کے لے گیا تین دن تک پریشان کیا جان سے مار دیں گے دھمکی دے رہا تھا چھوڑیں گے نہیں اگر تم ایک لڑکی تھی سلمان سلمان کے ساتھ جو گئی ہوئی تھے ننھے ننھے نام کا آدمی تھا اسی کے ساتھ جو ہے اسی کو بلانے کے لیے اس لڑکی کو جو شاہین نام تھا جس تھا شاہین کو بلانے کے لیے اب اس بچے کو پر لیا ننھے نے بچے کو اس کے گھر کے پاس سے اگوا کر لیا اور اسے کہیں چھپا کر رکھا اس دوران وہ سلمان اور بچے کے پریوار والوں کو خون پر کتھت گرل فرنڈ کو سوپنے کے ڈیمانڈ کرتا رہا وہ بار بار دھمکی دے رہا تھا اگر اس کی گرل فرنڈ اسے نہیں سوپی گئے تو وہ بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیں گا بہرحال پولیس نے اس ماملے میں تیزی دکھاتے ہو بچے کو صحیح سلامت برامت کر لیا ہے پولیس نے آروپی ننھے اور بار دھمکی شاہین اس کے ایک ساتھی دلدار کو گرفتار کر لیا ہے پورا پروشت ہوا اس نے سلمان سے بدلہ لینے کے لیے سلمان کے بھانجے کو جبکہ خود ننھے اس کا نانہ لگے گا رشتے میں اس کا اس نے اپہرنڈ کیا اور اس بات کے لیے اپہرنڈ کیا کہ اگر وہ لڑکی کو واپس نہیں کرتا جو اس کی پرو کی پریمی کا ہے اس بات کو لے کر کے جیسے ہی ہمیں سوچنا ملی پولیس ہم سبھی لوگ گمبھیر ہو گئے چونکہ اس نے یہ بھی اپنے وارننگ دی تھی کہ اس پورے پرکران میں پولیس کو سامل نہیں کیا جائے نہیں تو اس کا انجام برا ہوگا حیران کرنے والی یہ واردار شہر کے کریلی تھانہ علاقے کے فیس بک پر دوستی بھر پیار اس کے بعد اپہرنڈ کا گناہ ڈیڑھ ہشکیا نانا کے گھنے پر بننے کی یہ کہانی بہت چونکہ نوالی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر نانہ نے کیوں اور کیسے یہ گناہ کیا تقریباً 55 سال کا نانہ سعودی عرب میں رہ کر کام کرتا تھا وہ ڈیڑھ دو سال میں بھارت آ کر کچھ دنوں تک اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا سعودی عرب میں رہتے ہوئے اس کی دوستی پریاغراج کی ایک لڑکی سے ہو گئے دونوں میں فون پر باتچیت بھی ہونے لگے حضور نانہ پر گل فرینڈ کا نشہ اس قدر چڑھا کہ وہ سعودی عرب سے بھارت آ گیا نانہ بیٹی کی عمر کی گل فرینڈ سے شادی کیلئے مچلنے لگا اس نے اپنے بھانجس سلمان کو لڑکی کے پاس شادی کا رشتہ لے کر بھیجا کہانی میں یہی سے نیا موڑا ہے لڑکی اور سلمان کے بیچ نیا رشتہ شروع ہو دونوں شادی کرنے کی تیاری میں جھٹ گئے یہ بات نانہ کو پتا چلی تو وہ دونوں کو دھمکی دینے لگا پولیس نے بڑی سترکتہ کے ساتھ اس پورے میٹر کا پتہ چھیپ کیا اور بچے کو سکسل برامت کر لیا ہے اس قرم میں دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو نانہ ہے اور نانہ کے ساہیوگی دونوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو ریمان دیکھر کے جیل پھیجا جا رہا ہے پولیس نے اس ماملے میں چپ چاپ کام کیا سر ویلانس کی مدد سے نانہ کا پتہ لگا کر اسے گرفتار کیا گیا اور بچے کو سکشل برامت کیا گیا بیٹی کی عمروالی گل فرنٹسی شادی کیلئے پاگل بزرگ اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے محمد موئن ای بی پی کنگا پریاغ راج